آج عید کا تیسرہ دن تھا اور عید ختم ہو گئی الحمدللہ بڑی اچھی گزر گئی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی عید بھی بڑی اچھی گزری ہو گی موسم بھی اچھا تھا اس عید پہ عید والے دن تھوڑا سا گرم تھا سٹارٹ میں دوپہر کے وقت اس کے بعد پھر بادل وغیرہ آگئے اور تھوڑی تھوڑی آنتی بھی آگئی تھی تو موسم بڑا اچھا رہا ہے اوبرال تو عید کے دن ختم ہو گئے اور آپ کو ایک چیز بڑی آپ نے فیل کی ہوگی یا آپ کو لگا ہوگا کہ آپ نے آپ کو پیاس لگی ہوگی یا آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں ابھی رمضان ہے یا میرا روزہ ہے پھر آپ کو پتا چلا ہوگا نہیں جی روزہ ختم ہوگیا ہے اور آپ نے پھر کھانا کھایا ہوگا پانی وغیرہ پی لیا ہوگا تو اس بات کو میں نے بھی اپنی اپنے ان تین دنوں میں عبذر کیا ہے کہ سٹارٹ میں تھوڑا سا فیل زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جیسے دو سے دین دن گزر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان پتا نہیں کتنا کتنی دیر ہوگی رمضان کو گزرے ہوئے تو اس میں میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ابھی رمضان ہے اور ہم نے کھانے پینے کے حساب سے پرہیز کرنا ہے تو اسی طرح ہم نے کچھ چیزیں ایسے چھوڑی ہوتی ہیں یا کچھ ہم پرہیز کرتے ہیں کہ رمضان چل رہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جن سے آوائیڈ کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کا رمضان کے احترام میں وہ کام نہیں کرتے تو ابھی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ رمضان کا احترام تو ہم نے کیا ہے وہ اچھا ہو گیا رمضان شیط گزر گیا لیکن اب ہم نے ہمارے پاس گیو گیارہ مہینے اگلا رمضان آنے تک جو گیارہ مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایک کام کو پکڑ لیں جو کام ہم نے رمضان میں جس سے پرہیس کیا تھا اور ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کے اس کام کو نہ کریں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو میں آج ہی ایک پوست پڑھ رہا تھا وہ بندہ نے لکھا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رمضان کی نیکی ہیں آپ کا جو شوال کا مہینہ ہے اس کے گناہ کھا جائے تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ نیکیوں کو بڑی جلدی سے کھا جاتے ہیں یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے ہماری ہماری جو اپنا ہماری آخرت خراب ہوتی ہے ہم نے رمضان شنیف کا مہینے میں عبادت کی ہوتی ہیں لیکن ہم کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری پچھلی نیکیاں بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو جو آپ نے پہلے مہینے میں پچھلے مہینے میں تھوڑا سا روٹین بنائی تھی جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہو آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہو کوئی نہ کوئی نہ کوئی سیکھی ہو آپ نے نمازوں کی بابندی کی ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ابھی بھی اسی طرح چلائیں اپنی لائف کی روٹین کو تو میں اپنی بات بتاؤں یا آپ نے اوورال بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں مساجد میں کتنا زرش ہو جاتا ہے کتنی اکرانکیں ہو جاتی ہیں کتنی بہار ہوتی ہے اور جیسے رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو پھر مسجدیں تھوڑا ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں اپنا بتاؤں ہمارے محلے میں تو اسی طرح ہوا ہے عید سے ایک دن پہلے یعنی کہ جو 29 روزہ تھا اس دن ایسا ہوا ہے کہ مغرب کے وقت بہت ساری عوام تھی I think so کہ کوئی تین چار صفحیں بھری ہوئی تھی اور جیسے ہی عید آئید اور عید کی نمازیں عید کی وقت تو پھر نمازی بہت زیادہ تھے لیکن پھر اس کے بعد جو ظہر ہوتی ہے اثر ہوتی ہے پھر مسجد میں وہی جو تین چار پانچ نمازی ہوتے ہیں جو پکے ہوتے وہی ہوتے ہیں تو بڑا دل دکھتا بھی ہے بدنا تھوڑا سا دیکھ کے پریشان بھی ہوتا ہے دیکھو کہ پہلے کتنی روٹین کے ساتھ لوگ مسجد میں آ رہے تھے اور ابھی کیا ہوا کہ ابھی وہ آنا بند ہو گئی یا پتہ نہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک رمضان میں محول بن جاتا ہے کہ لوگ مساجد کا رخ زیادہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح کوشش کریں آپ بھی کہ اگر آپ نے اگر تو آپ پہلے سے نمازی ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ نے رمضان شریف میں بھی اسی طرح عبادت کی ہیں نمازیں پڑھیں اور ابھی بھی آپ اسی طرح جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے کہ صرف آپ نے رمضان شریف میں کچھ ایسا کام کیا تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان شریف کا اپنے احترام کرتے ہوئے ایسی کام کی ہیں اور ابھی آپ نہیں کر رہے تو آپ دعا کریں اپنے لئے اور کم از کم از سوچیں کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں یا مجھے اب کیا کرنا چاہیے تو کوشش کریں کہ جو آپ نے کام رمضان شریف میں چھوڑے تھے رمضان شریف کے احترام میں وہ ابھی بھی آپ کی تو لائف وہی ہے نا اور آخرت میں بھی آپ نے انہی چیزوں کا جواب دینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں چھوڑ کے اپنی لائف کی روٹین اس طرح بنا لیں کہ وہ چیزیں آپ نہ کریں جو آپ نے رمضان شریف میں چھوڑی تھی اور جو آپ نے رمضان شریف میں چیزیں اپنائی تھی کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ اپنی رائیو میں اپنا لیں اور ایک روٹین بنا لیں یہ میری گف شفت تھی آقیب حمید سائننگ آف